بسم اللہ الرحمن الرحیم و صل اللہ تعالیٰ على نبینا الكریم و علیہ التاہرین و صحبہ اجمعین ناظرین السلام علیکم روفی صاحب دنال اونا دی ٹیم دے خوشبکت جوان انا چاملنے اکیل احمد محمد ارشد شیخ علی رضا تے محمد شازیب السلام علیکم ناظرین ایک کڑیاں تے زیقات دیاں نے لیکن آستہ آستہ ٹردیاں پہیاں نے زلحاج دیاں اونا کڑیاں والا جی دون لبائک اللہم لبائک دیاں صدامہ حرم پاک دے اندر پوری دنیا دے اندر بلان دو دنیاں نے تو روفی صاحب کیسی خوبصورتی ہے کہ جہازان دے جہاز پر کے جا رہنے ہزارہ لوگ پاکستان چومی عالم اسلام چومی اللہ دی بارگٹ جڑے لبائک دے نغمے پیش کرنواستے حاضر ہو رہنے آج پہلا جڑا کلام روفی صاحب کی بلادہ اونا جڑا مرکزی خیال ہے اووی حج دا مضمون پیش کیتا جائے گا حمد باریتالہ دی زبانچ انا لفظہ دے نال اسی روفی صاحب نکلام دی گزارش کرنے ہیں کہ اس کا نولد کوئی نجد ہے وہ احد ہے اس کا نولد کوئی نجد ہے وہ احد ہے یکتا ہے یگانا ہے سمد ہے وہ احد ہے یکتا ہے یگانا ہے سمد ہے وہ احد ہے یکتا ہے یگانا ہے سمد ہے وہ احد ہے یہ عرض و سما وات و نباتات و جمادات یہ عرض و سما وات و نباتات و جمادات ہر شیعہ کا وظیفہ ہے وہ اہد ہے ہر شیعہ کا وظیفہ ہے وہ اہد ہے آؤ اسے اہد تے واحدیان گلن کریئے لبیک دن نغمہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لکو الملک لے شریک لکا 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 خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا تیرے ہی کروں سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا تیرے ہی کروں سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میری زندگی سے حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کروں سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا لبوں سے نکلتی ہوئے سب دعائیں سنو آنسوں کی سبھی الٹ جائیں تیرا شکر مولا کہ تُو نے بھلایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر میں حاضر خدایا لبیں اللہ لبائک لبائک لا شریک لبائک ان الحمد و النعمت لکو و الملک لا شریک لکو کہنے اے تیرے ہوں تیرے ہی خدایا میں حاضر خدایا اے بنادی تیرے یہ ساں تیرے ہی کرنا اللہ پاک جناب سلامت فرمائے دکٹر ریاض مجید صاحب انہوں نے پائنے اکرام مجید صاحب انہوں نے کلام لکھیا ہے بڑی باتیں پورا خاندانی سخن دے رزق نال اللہ نے نوازے آئے اور دکٹر صاحب کی بلادہ تعلق بھی استادان سے اور بڑے لوگاں چونہ دے شمار ہیں دکٹر صاحب دا کلام پیش کریں گے دکٹر ریاض مجید صاحب دا جی بسم اللہ تیرے ارش مقام مہاندرے دے وصف کرنے کی ہینے خیال سٹے گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈے کوجی امر ساڈے مندل حال ساڈے کہیں دے نے تیرے ارش مقام مہاندرے دے مہاندرہ سمجھ دے ہو نا حضور دا مہاندرہ ڈاک شاہب کہیں دے نے اتھی دا ہے یہ نہیں ہوا ساڈا مہاندرہ ہے اے آپ دے ہولیاں مبارک دے تیرے ارش مقام مہاندرے دے وصف کرنے کی ہینے خیال ساڈے گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈی کوجی امر ساڈی مندل حال ساڈے کوجی امر ساڈی مندل حال ساڈے نیری رات تو کالے آمال نامے چکی پھر نیا تیندیاں موڈیاں دے تاپ ساڈے گناں دے ٹیر سایاں جھک دے جاندے وجود سنبھال ساڈے جھک دے گناں دے وجود سنبھال ساڈے کچھ پاپ نے کچھ پاڑے نے پاپ پچھے تری ہی دے کچھ خوف نے روت اگے تری دے اگے پچھے دے سب تیرے سمڈنے رات دن مہینے تے سال سڈے رات دن مہینے تے سال سڈے شیر سنیا جی اللہ ہم اکبال دے شیر دا ترجمہ کیتا ہے بسم اللہ انشاء دو ویروفی صاحب ساڈا لیں حساب کتاب نہ تو ربا حشر تے روز معاف کر دئی پاک نبی تو سنگ پی آم دیئے اونا مورنا ایب خنگال خنگال سڈے او 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 موسیقی اونا مورنا ایب خنگال سڈے رب سوڑ رب سوڑے آ کرم کوئی ڈھار ٹھے یا رب سوڑے آ کرم کوئی ڈھار ٹھے یا مل جاوے خجوران دے چونڈ اندر سوڑے عرب دی نور زمین اتے جاندی عمرچ بخت او جال ساڑے جاندی عمرچ بخت او جال ساڑے میرے یا رسول اللہ یا عبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ تیرے عرش مقام مہاندرے دے کیا خوبصورت کلام جنابی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب دا اللہ اینہ دے کلم چلے دی سیچو اور برکتہ پیر فضل گجراتی دا ایک شیر اس موضوع تو یاد آیا میں آپ کو دعا لیندیا وقفت جانا ہے کہ پلا رکھے سکندر تے کی رکھے میرے حسند بادشاہ نال نسبت سکندر بادشاہ نے پوری دنیا فتح کی تھی یا دی دنیا فتح کر کے بھی موازنہ کوئی نہیں ساڑھے تاجدار دے نال روپی صاحب کیونکہ اونہ نے صرف ملک فتح کی تھی تے ساڑھے سانیاں نے لوکان دے دل فتح کی تھی اینہ مرکزی خیال پیل صاحب دایا پلا رکھے سکندر تے کی رکھے میرے حسند بادشاہ نال نسبت کوڑے زمین نمانی تے اوس پھیرے اینہ دلان دے شہر تسخیر کی تھی کوڑے زمین نمانی تے اوس پھیرے اینہ دلان دے شہر تسخیر کی تھی اینہ دے نالی ایک مختصر جا وقفہ ناظرین پر تسی جاندے ہو نا تسی سارے آنے نبی پاک دیاں یادا نال جڑے رہنا جی ناظرین جی آئینو پوری دنیا دے ناظرین جڑے ایس ویلے ساڑے پروگرام دے نال جڑے نے اللہ سونے دے ذکر نال نبی پاک دیاں نا تا نال تے امت دے پاک کاندے ذکر دے نال اونہ سارے آنے دے خید مقدم پروگرام دا اے سا مخصوصے لائیو کولن واسطے تے اونہ دے مطابق فرمایشان دی تامیل واسطے آؤ پہلے کالر نو پروگرام چے شامل کریے جی آئینو آکی ہے السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم اسلام جی جناب ماشاءاللہ جی کون سب کیڑی تھا تو جناب میں جناب فیصلہ بات تو عابد غنی گل کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی رفی صاحب آپ دے شیئر تو عابد غنی صاحب جناب پروگرام چے شامل نے انہا دا خیر مقدم کریے جی بسم اللہ جی دی میں ایک نات پڑھ دا نا گلہ ہو دی شان دیا اہا ہے اوہ دی کمپوزیشن انہا نے بنائی ہے کیا کہنے جناب سبان اللہ یعنی اس نات دے سواب دے وے چبرہ راست عابد غنی صاحب شامل شامل ہے کیا کہنے جناب جی آئینو آکھاں کے جناب نو خوش آمدے درس کرنگے جناب دا شکریہ دا کرنگے جناب دی وی اور سوسی طورتے میں اے آر وائی دی پوری ٹیم نو بہت مبارک با دنیا مام کہ انہا نے اس پروگرام نو ایک ایسا خوبصورت ناشریف دا گلدستہ بنا دیتا ہویا ماشاءاللہ کہ لوگ انتظار کر دے نے میں ایک گاؤنچ پچھلے دن آج گیاں میں طورہ ٹائم لے رہے ہیں پلیز بسم اللہ بڑی بات اللہ اللہ اور اینا خوبصورت تسیے پروگرام ارینج کر دے میں خصوصی طورتے جناب دا بھی شکریہ دا کر دا بڑی مربانی جا اور خاص طورتے پروفیسر صاحب روفی صاحب دا میں احساس شکریہ دا کر دا کہ ناشریف دا او گلدستے دے پھولنے دا خوبصورت گلدست پانے بلکے کہ اینا تو بغیر ناشریف دے میں کہنا جی اے مقام سرکار مدینہ واللو انہا نوانائے جی انہیچ کوئی دوسری رائے نہیں جا پت گئی صاحب تو آنڈے لفظ ہے میں کیمتی نے جناب کہ ایسی بڑی ممنونہ ساڑھے دوہ واللو تو آڑا شکریہ آپ دیا آیاتی بھی ہوئے کامچ برکت ہوئے تھے فرمائش آج جناب کیلئے جناب واللو جو مدینہ ہم بھی جاتے ہیں جو مدینہ ہم بھی جاتے ہیں رفی صاحب بہت شکریہ جی آمد غنی صاحب اگلے کالر نے ساڑھے نال انہا نو فورن پرورم جو شامل کریں گے جی رفی صاحب کی بلا السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج آنے نے جی کالر ساڑھے نال روفی صاحب عابد غنی صاحب نے تھے جناب جیس طرح ایک پورے پروگرام دا خلاصہ اور بڑی جیڈینہ جی چنیدہ جی لفظہ چنانے بڑی وانڈ پائی ساڑھے اچ سے پروگرام بھی ہوئے نہیں اسی طرح فرمائی تے میرے خیال ہے جی کالر نال آگیا نے پہلے پہلے کالر شامل کر کے جناب اسی اگام آدنے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علو اسلام علیکم جی والیکم و سلام و رحمت اللہ جناب کون صاحب کیڑی تھا تو جناب جی والیکم سلام تو آڑی آواز آ رہی ہے اپنی تسری ٹیلی ویژن دی آواز بند کرو انشاءاللہ پھر سوکھی ساڑی گال ہو جائے گی کون صاحب کیڑی تھا تو جناب جی فیصلہ بات تو نہیں جی فیصلہ بات تو ایک دفعہ اپنا اس میں گرامی جڑے انہوں پھر دورا دے جناب حلو جی جی تو آڑی آواز آ رہی ہے بسم اللہ حلو اپنا اس میں گرامی جاس دیوا کا جیو ڈراؤپ ہو گئی یہ رفی صاحب تیسے اگلے کالر نو شامل کر لنے آ اسلام علیکم جی والیکم سلام جی بسم اللہ جی آیا نو کون صاحب کیڑی تھا تو جی شبان پاک پتن تو جی شبان صاحب جی آیا نو جناب خیر مقدم ہوئے آیاتی ہوئے آپ دیتیاج دی فرمائش جناب آئی کی فرمائش دشمن مرے خوشی نہ کریے بابا جی اچھا 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 جی میاں محمد صاحب جی آرفے کھڑی شریف دے کچھ کلام دشمن مرے دے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مردانا باب بھی باب اگلے کالر ناظرین آؤ انہوں بھی شامل کریے اسلام علیکم جی بڑی اچھی خوبصورت فرمائش جناب کیا بات ہے انہیں دی بجنہ ہر مینہ شبان لگتا سانو جی آہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بسم اللہ خیر مقدم جناب جی میرا نام صدف کراچی سے بات کری جی صدف کراچی سے بات کری ماشاءاللہ جی ترے گڑیا اچھا ماشاءاللہ پوری فیملی دیکھتی ہے سارے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے جتر آپ کو شو نہیں دیکھیں تو ہمارا منگل کا دن گزرتا ہی نہیں کیا کہہ دیں آپ کے اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور سیدہ پاک کی چادر کے صدقے اللہ کریم آپ پہ اور پورے خاندان کے خیر فرمائے آج کی فرمائش کیا ہے رفی صاحب سے آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی شیطتہ فرمائے ماشاءاللہ بڑی بڑی نواز بیٹے آج کیا فرمائش کیا ہے آپ سارے خاندان کی پوری فیملی کی فرمائش کیا ہے لو جی کراچی جو پنجابی دی فرمائش ہے اے موت ٹھہر جا مدینے تے جالما اے اپنا پڑھے کلام ہے جی رفی صاحب میرا پڑھے ہوتے نہیں ہے گا جی جی یہ میرا بیٹا پڑھا ہوا کلام تو نہیں ہے مگر جو مدینہ ہم بھی جاتے تو ایک ہی بات ہے آپ کی بھی فرمائش سے مضمون تقریباً ملتا ہے صدق کی بھی فرمائش اسے میں پوری ہو گئے جی انشاءاللہ آپ کے لئے دھیروں دعائیں میرا بیٹا بڑی دعائیں آپ کے لئے اگلے کالر بھی سارے نال نے جی انہوں پروگرم شامل کر کے فرمائشان دے سلسلیں دے آغاز کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کون ساپ کڑی تھا تو جناب جناب زلہ مظفر گڑتوں جناب دا اس میں گرامی آبدہ نام کی ہے جناب تاہر عباس جی بسم اللہ کی فرمائش کر رہو گے تاہر عباس مظفر گڑتوں جناب ساڑی نال شامل نے تو اڑی آواز تھوڑی جی کٹی گی ایک دفعہ فرمائش دوبارہ آکھو دوبارہ دوبارہ ذرا سرائی کی پیٹ تو بلین دے پیٹ سرائی کی بولو نام اوڑ جی کال کٹی گی ہون تسی اندی جی روفی صاحب کوئی سرائی کی فرمائش آپ پر ہی اڈجیسٹ کر لو مظفر گڑتوں فرمائش ہے کیا کہنے جناب لو جی بسم اللہ کریے فرمائشان دا پہلی فرمائش آبدہ غنی صاحب تو شروع کریے جناب بسم اللہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوگی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوگی وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوگی وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوگی جو مدینہ ہم بھی جاتے یہ ستاروں کا تباسم ہے نظر نواز لیکن جو حضور مسکراتے جو کچھ اور بات ہوگی جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوگی جو مدینہ ہم بھی جاتے سدفتی سے فرمائش ہے سدفتی نظر کر رہے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ یہ ہوا کے مست چھوکے یہ ہوا کے مست چھوکے جو ایروں سے آ رہے ہیں یہ ہوا کے مست چھوکے جو ایروں سے آ رہے ہیں یہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ ہی تیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے یہ جو نارت پاک بے قل سر بسم پڑ رہے ہو جو مدینہ جا سناتے جو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے جو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے ماشاءاللہ جنابِ بیکل اتصاہی علیہ رحمہ اللہ نے دیکھا پڑ دے بڑیاں رحمتہ فرمائے جناب انڈیا دے وڈے شورا چو استادا چو انڈا شمارسی کچھ کڑیاں اجازت دیں دیا نے ایک فرمایش اسی اور پیش کرنی ہے روفی صاحب سرائی کی دے ایک موکڑا تے ایک جناب اگلا شیر سرائی کی دے جناب ناد پیش کرنی ہے مظفرگر تو طاہر عباس صاحب دیتا مظفرگر تو طاہر عباس صاحب اونا نمسے طاہر عباس صاحب ہاں جی وہ طاہر یہ ساڑے لو طاہر ہے لو جی طاہر صاحب طاڑی فرمائش بسم اللہ موسیقی 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 کہنے لگتا پڑھوں نمازاں پڑھ لو سنور کہنے کوئی دکتا تھی مجھے ہاں سجدہ آدم دینے کوئی دکتا تھی مجھے ہاں سجدہ آدم دینے بیندی تاؤں میں بھائیے بات سبا مدینے صبحانہ روفی صاحب طباسم صاحب جی جی یاد آگئے ہیں بڑا رون دینے ہیں ناز سنکے مفتی طباسم صاحب اے فرمائش ہے وہ بھی ساڑھا بڑا پتر کردہ ہوندہ ہے عبداللہ مٹھیالتوں خیر فرمائے مفتی صاحب نو دے تادا تادا عادری نصیب ہوئی اللہ انہوں دے صدقے سانو غریبہ نو بھی بار بار طلب کریں پروگرام چیک مختصر جا وقفہ تُسی سارے آنے ہمیش فانگو نبی پاک دیا یاد آنال جڑے جی آنو ناظرین ایک دفعہ فیر خیر مقدم پوری دنیا دے ناظرین دا اے ایر وائی کیو ٹی وی تے تے روفی صاحب کی بلا؟ تانو ایک سرپرائز کالر نل نا ملا ماں بسم اللہ کی یاد کرو گے تے لو میں نام ہی نہیں دست دا خیر مقدم ہی نہیں کر دا اوہ آپ بسم اللہ کر دے نے تے تو انہوں پتہ لگ جائے گا کال تے کون ہے جناب جنابِ علی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اللہ نعرہِ رسول اللہ بہت عمرت عاڈی مفتی صاحب بڑی عمرت عاڈی اللہ سلامت رکھے آپ کو پروفیسٹر عبداللہ روفی صاحب سفتر علی محسن صاحب یہ سنگتیں یہ بہریں قائم و دائم رہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا اللہ آپ کو جدہ خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کملا کتا کلامی دی معافی اگالنا سی پنجابی چھ کرنی ہے تو آڈینا یاد بندہ انہوں کردہ جنہ پولیا ہوئے تسی تے پول دے ہی نہیں مفتی صاحب تے کیسی طبیعت تے جناب دی مزاج کیسے نے حاضری دے مزے جناب جاری ہوں گے جیڑی خیرات لے کیا ہے اللہ اکبر 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 بہت شکریہ مفتی صاحب کے بڑی نمازشن آپ بڑی نمازشن آپ بڑی شکر گزارے ایک اندے میں کلیاں نہیں جانا جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بسم اللہ جی بسم اللہ اگر ٹائم ہو رہے اور محول اجازت دے لو جی انہیں دو شیئر پیش کر رہے ہیں بہت نمازشن بہت نمازشن آپ بہت نمازشن بہت نمازشن بہت نمازشن ہاتھ بن کے رال رب دے تاڑی دید کران راج راج وے تاڑی دید کران راج راج وے تو ساملے آدھے ہاتھ لچ وے تو ساملے آدھے ہاتھ لچ وے رفی صاحب زندہ بات مفتی صاحب ساڑے نال کال چھے نال نالی صن آن ایر صن آن لائن صن پوری نات سن کے رخصت ہوئے نے تے او نا دی آمد دے نال کیسا پھب گیا ساڑے سیگمنٹ تے رچ بس گیا جناب مفتی صاحب جناب دید کریں دو آمدے بہت ممنون تے آپ واسے سلامتی دیاں ہور ٹیر دو آمد بڑے سرابہ محبت نے آپ چند اختتامی کلمات آج دین اشیستے پھر اس تو بعد اسی روفی صاحب کلو سمات کرنگے عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لائدہ کلام جڑا جناب شابان صاحب دی فرمایش سی روفی صاحب کی بلا جڑا مضمون مفتی صاحب نے چھڑیا سی اندھے نال جڑ کے دو تین شیئر تیزی دنال پیش کرنا چاہنا آپ دی توجود ابھی طالب آ اکو حسرت دل دے دل وچ باقی اکو حسرت دل وچ باقی اکو اے ارمان اکو حسرت دل وچ باقی اکو اے ارمان کم لی والے آکا میں نوں اپنے کول بلان روفی صاحب مطلع اور مکڑا دیکھو جی اللہ ہو اکبر اکو حسرت دل وچ باقی اکو اے ارمان کم لی والے آکا میں نوں اپنے کول بلان او دی امت دے وچ ہویا اچھے میرے پاگ او دی امت وچ ہویا اچھے میرے پاگ اپنے نور چو پیدا کیتا جس نوں رب رحمان اپنے نور چو پیدا کیتا جس نوں رب رحمان اور روفی صاحب کبلا بڑی بڑیا مشکلہ ہوتی ہیں لیکن اسی قائم رہنے ہیں استقامت دی دولت سارنو اللہ دیندہ ہے اے دی وجہ بیان کرنا اک اک پل سہارا دے وے منو او دی یاد اک اک پل سہارا دے وے منو او دی یاد اور میرا کچھ وگاڑ نہیں سکتے ترتیدے توفان میرا کچھ وگاڑ نہیں سکتے ترتیدے توفان ترتیدے توفان اور روفی صاحب آخری شعر اور سنن کے دل روح سب راضی ہو جائے گا رب کرے اور رات نہ مکے روز قیامت تیک جوانو تو آڈی بی تو وجہ بھی رب کرے اور رات نہ مکے روز قیامت تیک رب کرے ہو رات نہ مکے روز قیامت تیک جس رات نو پاک محمد سفنے دے وچ آن اللہ اکبر رب کرے ہو رات نہ مکے روز قیامت تیک جس رات نو پاک محمد سفنے وچ آجان سفنے وچ آجان اک کو حسرت دل وچ باقی اک کو اے ارمان کملی والے آقا میں نو اپنے کول بلان اپنے کول بلان جی رفی صاحب جی بسم اللہ جی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے او تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دے ہویا محمد 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 پوڑکنوں دوب جانا محمد 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 موسیقی